اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگا آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ ویکنڈ بلوگ ہے سپیشل ویلوگ ہے اس میں ہم لوگ بیچ گئے تھے اس کے میں نے کچھ کلپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں پیٹرول فرم پر اور اس کے بعد ہم بیچ کے لیے نکلیں گے جی تو ہم بیچ پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ ڈائریکلی بیچ کی طرف ہی جاری ہے یہ ریزیڈنشل ایریا ہے یہاں پر کافی زیادہ لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ویکنڈ پر سپیشل یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے حاصل میں یہ بیچ بہت بڑا ہے اس کے بہت زیادہ پارٹس ہیں جو دوسرا ایریا ہے وہاں پر کافی زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ گارڈن اٹیچ ہے اور بھی جیٹ سکائی وغیرہ اس طرح کی بہت ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پر لیکن یہاں پر اس ایریا میں اتنا کچھ ایسا نہیں ہے یہاں بھی فیملیز آتی ہیں دیکھیں یہ ذرا کوائیٹ پیس فول ایریا ہے اس لیے یہاں پر جانا اچھا لگتا ہے یہ روڈ اور اس کا یہ سین مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کیپچر کرنے میں بھی اور بعد میں جو میں ویڈیو میں بھی دیکھ رہی تھی مجھے یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اس کے ایک سائٹ پر بیچ تھا پانی ہی پانی تھا اور ایک سائٹ پر گھر تھے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنے لکی ہیں وہ لوگ جو بیچ کے پاس رہتے ہیں ان کو روز ایسا بیو دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ کے ساتھ ایک مزے کی بھی بات شیئر کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے سلپرز پہنے ہوئے تھے اور میں پانی کے اندر چلی گئی اور وہ ایک سلپر میرے پیر کے اندر سے کب نکل کے پانی کے اندر چلا گیا اور پتہ نہیں کدھر چلا گیا مجھے بلکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا اور میں باہر آگئی میں نے دیکھا وہ دوننے کی کوشش کی مجھے وہ نہیں ملا اب آپ لوگ کے ذہن میں کوششن آئے گا کہ میں نے سلپرز پہنے کی ہوئے تھے وہ میں نے اس لئے پہنے ہوئے تھے کیونکہ پانی کے اندر بہت زیادہ سٹونز تھے جو کہ پیروں کو چوب رہے تھے یویلی ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اس دن پتہ نہیں کیوں اتنے زیادہ اندر سٹونز تھے جس کی وجہ سے سلپرز پہن کے اندر جانا پڑا تو گھر جانے کا ٹائم آ چکا ہے ہم اب گھر جا رہے ہیں سنسٹ کے ٹائم پر سنسٹ کا ویو بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ دیکھیں اور اس کو انجوائی کریں واپسی پر ہمیں کیفے میں روکے تھے ہم نے کہا یہاں سے چائے اور کچھ کھانے کیلئے لے لیتے ہیں کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور شام کے ٹائم تو چائے بہت اچھ لگتی ہے تو ہم لوگ نے یہاں سے بس چائے کافی اور شوارماز لے لیے تھے شوارماز یہاں کا بس ٹھیک تھا اتنا اچھا مین تھا اور اتنا برا بھی نہیں تھا مطلب بس ٹھیک تھا اس کا ٹیسٹ تو رات کو میں نے بنایا تھا یہ چوکلیٹ یمی سا کیک جو کہ بہت ہی مزے کا منا تھا ڈبل ایر چوکلیٹ کیک اس کے اندر میں نے کرین چیز کی فلنگ کی تھی اور اس کے بعد میں نے اوپر نیوٹیلا ٹوپنگ کی تھی اور چوکلیٹ بھی سپنکلز کیے تھے but it was so moist so delicious and so yummy اور اس کے لیکن میں ریسپی ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی تو بس اس کے بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں ریکارڈ کر لیتی ہوں تو آپ لوگ کو اس کا ٹیکچر دکھا دوں تو یہ دیکھیں بہت ہی صورت بہت ہی بٹری اور کریمی کیک تھا یہ and i hope کہ آپ کو آج کا میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پیس کومن کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا تل دن تک کے بائے بائے